لیکن ہاں بیچ بیچ میں ہولی کی چھیٹیں آنی چاہیے اور اب بلکل بولتے رہیے گا میں جرور آپ کے پاس آتا رہا ہوں گا شہلین جی کھڑے ہوگے مورچہ انہوں نے سمال لیا ہے اور ادھر سے جواد صاحب ہے جی جناب دیکھو انہوں نے چھوڑ دیا تم نے شروع کر دی ہے کیا نام اسمارا میرے نام ہے رام جی رام جی دیکھو آکرم بھائی نے چھوڑا کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وہ رام جی ہے دیکھو جو رہا یہ ہے رام جی پھر آپ جی چلنگ بھائی پرتیق جی میرے دماغ میں نا وچار چلنا تھا کہ جو کارکرم تھا کیمبرٹن یونیورسٹی کا الیومینائی کے طور پر کون بیقتی جو یہ بات کر رہا تھا میں بڑا سوچنے پر مجبور ہوا کہ وہ بیقتی جس نے اتنی باتیں کہیں وہ ہے کون راستیو صاحب سے وقت کی تلنا انہوں نے مسلم بیدار وڈ سے جمیش رکا سنگٹھا نے اس سے کری دیکھیں میں پہلے بیقتی کی بات کر دوں کیا وہ ہمارے دیش کے نیتا آدینی شری راہل گاندی جی کا بکتب ہے یا کیمبرٹن یونیورسٹی سے نینٹین نینٹی فائم میں ڈبلیمنٹ سٹڈی میں ایمپل کرنے والے چھاتر راہل ونچی کا سٹیٹمنٹ ہے پرسنل نہیں ہے سر اوفیشل اوفیشل میں نے اس لیے نہیں سپٹو گھتا نہیں نہیں سنیے چاگی جی چاگی جی چاگی جی میں اس کو ناکار دیتا بھائی چار بچار رکھے انہوں نے پہلا کہ میرے فون میں پیگاسس ہے مجھے ادھکاریوں نے جانکاری دی تو مون سے اگر راہل گاندی جی اگر یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے تو آپ ایسی اپنی شنکہ کو دھور کرنے کے لیے اس سمبندی دیپارٹمنٹ میں کمپلینٹ کیوں نہیں کی آج تک نمبر ایک نمبر دو آپ نے جو پریشن کھڑا کیا کہ دیس کی سنساوں کے اوپر آپ کا بھروسہ نہیں ہے ایڈی سی بی آئی تمام تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ اس طرح کی بیوستہ چاہتے ہیں کہ بپکش کے کسی بھی لیتا کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو کیا سمبیدھان میں ایوینمنٹ کر کے یہ کر دیا جائے کہ آپ پان کھانے بھی رات کو جائیں ڈینر کے بعد تو چارٹڈ پلان جو آپ کے لیے ڈپلائی کر دیا جائے آپ کے کسی طرح کی کربائی نہ ہو آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہیں تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیس میں جو لوگتانتر خطرے میں ہے تو اس لیے کیا آپ نے مچ بوچنا تھا چوتھا آپ نے بات کی نیر بھائی جو کی نام جو ہمارا کنٹری ہے چائنہ کی کہ وہ سانتی کا پکشدار ہے چائنہ جبکہ ریکوڈ یہ کہتا ہے چائنہ کا سیما برتے جتنے بھی دیسے سانتی سانتی کا پکشدار ہے میں آیا وہ روز بلاتے تھے مجھ کو اپنے گھر سنیے گا وہ روز بلاتے تھے مجھ کو اپنے گھر آج میں نے کچھ کہہ دیا تو برا مان گئے صاحب سج بولنا اور حق بولنا گناہ نہیں ہے صاحب اور رہی بات آپ کو رسس کی راشتے سویں سیوک سنگ کی تو آپ کو بتا دوں کہ آپ سردار پٹیل کو دیش بھک مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کیا آپ جو ہیں بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کو دیش بھک مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کیا آپ نیتا جی سباچن بوز کو دیش بھک مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ان تینوں نے رسس کی مخالفت کری ہے اور باہر کے منچوں سے بھی کری ہے آپ کو ریفرینٹیا کر کے بدا سکتا ہو بلکل کری ہے آپ کو ریفرینٹیا کر کے بدا سکتا ہو رسس کی رہا ہوں اس سمیے کے پرسکے ہیں میں آرہا میں آرہا میں آرہا میں جواب آنے تو تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا تو باہتبہ گانڈی کو آپ یہ دیش کا راشتر پیتا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور جواللہ نہری کو پردھم راشتر پردھان مندری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ٹھیک وہ مانتے ہیں تو دولوں کے سٹیٹمنٹ ہیں آرہا سس کے بارے میں تمام طرح کا جو بھرم بھلایا جا رہا ہے اس سمیے کال میں جو گھڑنا ہو گئی فورا وائل کچھ دنوں کے لیے اگر بہن لگا دیا تو کیا پتی ہو گئی کیا پتی ہو گئی نہیں لگا دیا ٹھیک ہے سرکاری ڈیپارٹمنٹوں میں سرکاری ڈپارٹمنٹوں میں رے جس کے لوگوں کا کیا کام ہیں جو انہوں نے وہاں سائلینٹلی بٹھا رکھے یہ بتائیں ہمیں اور ایک اور بہت بڑی بات ایک اور بہت بڑی بات بہت ہماری بہت ہماری بہت ہماری یوجناو کے پھیتے کٹ لیے بنجر زمین میں ایمز دکھا دیے یہ بتاؤ مجھے کہ بھائیہ اگر تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو تو گیارہ لاکھ 69 ہزار لوگوں نے دیش کی ناغرکتہ کیوں چھوڑی جو کی جو کی 2022 میں اکیلے 2022 میں ایک لاکھ 83 ہزار لوگوں نے ہندوستان کی ناغرکتہ